بہت ہی بڑی humongous development ہے جس سے جتنا اس کو کہا جائے جتنا exaggerators کے بارے میں کیا جائے جتنی موبالغہ آرائز کی اہمیت کے بارے میں کی جائے اتنی کم ہے تین امریکن سولجرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے پریز میں بائیڈن کے اوپر بہت باندان ہو رہی ہے افوانستان کے فورم میریسٹر امیر خان متقی نے آج کے دن میں کچھ انوائز کے ساتھ امپورٹنٹ انوائز کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی تھرڈ ہینڈ ہے جو پاکستان اور افوانستان کے بلوچستان کے ایریا میں آپریٹ کر رہا ہے اور جو دونوں ان ملکوں کے انٹرسٹ کے خلال بائیڈن ایڈمیسٹریشن امریکہ میں یہ غور کر رہی ہے کہ ایران کو کس طرح سے ہٹ کرنا ہے اس وقت سب سے بڑا جو سوال میرے سامنے ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈیلمہ وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ پہلی ڈیولپنٹ کیا ہے جسے ڈسکرس کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے یقینی طور پہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں فارمہ پرائیمنسٹر پاکستان امران خان کے وقلہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے دو تین پیٹیشنز لے کے اور وہ سائفر کے حوالے سے جو سپیشل کورٹ ہے اس کی پروسیڈنگ کو رکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ارجنٹ پیٹیشنز کے ذریعے لیکن دنیا میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائنٹفک بریک تھو بھی ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اس کا ذکر کرنا اسے ڈسکرائیب کرنا اس کی امپورٹنٹ پیٹیشنز کیا ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا کی اوپر ان کا ذکر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہے اور دنیا کے حوالے سے ڈیفینٹی طور پر اس وقت سب سے بڑی ڈیویلپنٹ وہ ہے جو ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے ایک ہیومن مائنڈ برین کے اندر برین شپ لگائی ہے جس کا فیڈرل ڈرگ ایڈمیسٹریشن ایف ٹی اے نے انہیں پرمیشن دی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ سرجری کامیاب ہوئی ہے لیکن انگریزی کا محابرہ ہے چیارٹی بگنز اٹھ ہوم تو میں سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں اسلام آدھ ہائی کورٹ سے عمران خان سے ان کے وقلہ سے کل کر سارا ماجرہ گواہ کہ کس طرح سے سپیشل کورٹ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے ہیجان کا شکار ہے جلدی 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 عمران خان کو سزائے موت اور غالب ان شاہ محمود قریشی صاحب کو سنٹنس دینا عمر قید کا ان کے اوپر بہت پریشر ہے جت صاحب کے اوپر بچارے رات کے ساڑھے دس بجے تک بیٹھے کراس اگزیمنیشن کرتے رہے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے میں نے پشتا جو وی لاغ کیا اسے لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وقت دیکھ چکے ہیں تو میں اس کی تمام تفصیلات میں نہیں جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پیٹیشنز اس وقت عمران خان کی وقلہ کی ٹیم لے کر آئی ہے میں نے وہ پیٹیشنز دیکھی ہیں میں نے منگوائی تھی بریلینٹلی ریٹن پرمیشنز پیٹیشنز بہت ہی زبردست لے کیوئی پیٹیشنز ہیں بہت زبردست انہوں نے کیس سٹیٹ کیا ہے انہوں نے کیس اور یہ پیٹیشنز کون لوگ لے کر آ رہے ہیں پورا گروپ ہے پاکستان کے انتہائی منجھے ہوئے انتہائی پرومیرنٹ بکلہ ہیں جس کو غالباً اس کو لیڈ کر رہے ہیں جن کا نام لکھا ہوئے پیٹیشنز میں اس میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم پورٹ پاکستان داناب حامد خان صاحب کبھی نام اس کے اندر ہے اس میں بیریسٹر علی زفر صاحب کا بھی نام ہے اس میں بیریسٹر سربان صفتر صاحب کا بھی نام ہے اس میں بیریسٹر اس میں وکیل جو ہیں ایڈوکیٹ سکندر زرکرنین صاحب کا بھی نام ہے اور ان کی پوری تیم ہے یہ تین کے قریب پیٹیشنز بنتی ہیں اور یہ اسلام آدھائی کورٹ پہ ہیں ایک اس میں ریورس ایک اس میں وہ پیٹیشن ہے جس کو ریویجن آرڈر پیٹیشن کہتے ہیں ایک جنرل پیٹیشن ہے یہ پیٹیشن بنیادی طور پر کیا کہتی ہیں یہ پیزشنز سٹیٹ کرتی ہیں ان تمام واقعات اور فیکٹس کو جو چھبیس ستائیس تاریخ کو انتیس تاریخ کو جہنڈری کے ہوئے جب پہلے چھبیس تاریخ کو سکندر زلکرنین صاحب نے اپنے ڈینٹل ایکسٹریکشن کی وجہ سے انہوں نے کوپین تھی انہوں نے ایک دن کی ایڈجورنمنٹ مانگی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو ایڈجورن کر دیا جائے منڈے تک سائفر کیس کی ٹرائن کے جورنمنٹ انہیں مانگی تھی اور وہ مانگی تھی انہوں نے چھپیس تاریخ کو لیکن جد صاحب جو ہیں وہ جلال میں چلے گئے جد صاحب یقینی طور پر جلال میں نہیں چلے گئے جد صاحب کے پیچھے جو کھڑی طاقتیں تھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ جد صاحب بچارے بلکل مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کا ذات طور پر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ روایت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بکلہ اور تمام تحریک انصاف کے لوگ کے باہر کھڑے ہو کے جو لوگ میڈیا کی بات کرتے ہیں وہ بچارے جج ابو الحسنات ذلکرنین صاحبی کو نشانہ بناتے ہیں لیکن جج ابو الحسنات ذلکرنین بلکل معصوم ہے جس طرح سے بچارے جج بشیر صاحب بلکل معصوم ہے جنہوں نے تو اس پورے توفان اور ازاد سے جان بچانے کے لیے چھٹی لینے کی بھی کوشش کی تھی کہ بھائی مجھے لیو پرپریٹ پری ٹو ڈیٹائیمنٹ دے دیں لیکن ان کی اس خواہش کو اور ان کی اس ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا کہ غالبا پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کسی کی الپی آر ریجیکٹ کر دی گئی اور انہوں نے کہا نہیں آپ سے ہی فیصلہ کروانا ہے نواز صاحب کا فیصلہ بھی آپ سے کروایا تھا عمران مران کا بھی فیصلہ جو ہے توشہ خانے کا آپ سے ہی کروانا ہے اس کا بھی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے بعض حلقوں کے اندر کہ فارمر فرس لیڈی بوشرا بی بی جو ہیں ان کو بھی مطلب جو ہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کو بھی سازہ دی جا سکتی ہے توشہ خانے کے کیس میں تو ٹھیک تھا کہ ایک ڈراما کرنے کا سین ہے جس کا مقصد میں غالباً میں پہلا بندہ تھا اب تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں پہلا تھا آپ سے دو ڈھائی تین دن پہلے جب میں نے کہا تھا کہ جس حیث سے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو عمران خان کے جو پرستار اور اس کے سپورٹرز ہیں ان کو اشتال دلائے جائے ان کو شرکوں کے پر ننگالا جائے توڑ فڑ ہو ان کے اندر اپنے بندے ڈال دیں جسنا سے نو مائی کا ناٹک کیا تھا اور ایک بار پر بہانہ مل جائے کہ بہانہ مل جائے الیکشن کو ملتبی کرنے کا اور اس میں ایک کیچ ٹو سیچویشن بھی ہے ایک صاحب وہ جب بتا رہے تھے کیچ ٹو سیچویشن یہ ہے کہ کہ تحریک انصاف والے جو ہیں ضبط کرتے ہیں وہ مظاہریں نہیں کرتے سڑکوں پہ نہیں نکلتے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں تحریک انصاف بے غیرت ہے تحریک انصاف کے اندر تو کوئی ختم ہو جبکہ یہ پارٹی اس کے اندر کوئی ارگنیزیشن نہیں ہے کوئی کیپیسٹری نہیں ہے اس کے اندر اور اگر رییکشن کرتے ہیں تو اس رییکشن کو استعمال کیا لائے گا کہا ہے جائے گا کہ یہ ایک دہشتر پارٹی ہے یہ ریاست کے اداروں پہ اور اس ریاست کی املاک جو ہے تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو رہی تو اس لیے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے بہت ہی انٹیلیجنٹلی اس سیچویشن کو دیکھنا ہے کہ جب اگر یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں ابھی تو خیر وہ فیصلہ روکنے کے لیے پہنچیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیکن اگر نہیں رکھتا تو انہوں نے کیسے رییکٹ کرنا ہے ظاہر ہے ان کو رییکٹ تو کرنا ہے ان کو سوشل میڈیا سے رییکٹ کرنا ہے ان کو سیمینار سے رییکٹ کرنا ہے کانفرنس کے ذریعے رییکٹ کرنا ہے اخبارات کے ذریعے رییکٹ کرنا ہے ان کے پاس ایک سٹریٹیجی ہونی چاہیے میں تحریک انصاف کا سٹریٹیجس نہیں ہوں لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بیرسٹر گوھر علی خان اور ان کی ٹیم کے پاس ایک سٹریٹیجی ہونی چاہیے تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ تحریک انصاف نے جو ہے ریاکشن نہیں کیا عمران خان کو تہاں چھوڑ دیا ہے اور اٹھ سیم ٹائم ان کو اس ٹرپ پہ بھی فال نہیں کرنا جو یہ کیچ ٹوئنٹی ٹو کا ٹرپ ہے تو جس طرح سے کیچ ٹوئنٹی ٹو کا ٹرپ بچھایا گیا ہے اسی طرح سے تحریک انصاف کو اس کو ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے بارال اس وقت تو جو پٹیشنز وہ لے کے گئے ہیں انہوں نے یہ فیکٹس ایکسپلین کی ہیں کہ چھبیس تاریخ کے بعد ستائیس تاریخ کو ہی جناب فوری طور پہ جج ابو الحسنات زلکرنین صاحب نے مجھے بار بار افسوس ہوتا ہے جب ان کا نام لے کے ایک ہم کانڈینیشن کی ٹون اختیار کرتے ہیں بیکنس آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہر سننے والا جانتا ہے کہ جج ابو الحسنات زلکرنین بلکل معصوم ہیں بیچارے پیوٹر ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پوری چیز سے ان کو تو بس فسا دیا گیا ہے اور لوگ ان کو جو ہے مسلسل وہ بیچارے ایک زب میں ہیں اس وقت عوام کے غزو غزب کی تو بہرحال انہوں نے کہا انہوں نے ایک سپیشل آرڈر ایشو کر دیا اور سپیشل آرڈر کے ذریعے دو ایسے سرکاری وکیل جو پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحبی کے چیمبرز میں کام کرتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو ایکسٹرپلیٹ کریں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ان کے تنخواہ دا رہے ہیں اور پہلے اسی کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف وہ رضوان عباسی صاحب کی مدد کر رہے تھے اب ان کو وکیل لگا دیا گیا ہے دیفنڈ کے سائٹ سے سرکار کے خرچے میں یہ قانون کی خلاف ارضی ہے بکوز جب تا ایک پیٹیشنر یا ایک ڈیفنڈنٹ کے پاس اپنے وکیل ہوتے ہیں اپنے خرچے سے اس کو صرف سرکاری وکیل اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ لکھ کے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں غریب ہوں مفلوق الحال ہوں ادر وائز آپ اس کو سرکاری وکیل نہیں دیتے یہ دنیا بھر کا طریقہ ہے لیکن سرکاری وکیل لگا دیا گئے اور اس کے بعد ستائیس تاریخ کو نو وٹنسز کے کراس اگزیمنیشن کمپلیٹ لیا گئے اور انتیس کو باقی سب کے کمپلیٹ لیا گئے انکلوڈنگ جو سٹار وٹنس ہیں فارمر جو ایسے پی ایم تھے سپیشل ایڈوائیزر تو پرائم منسٹر پاکستان جناب آزم خان صاحب ان کا بھی ریکارڈ کیا گیا اور ان کا تو ریکارڈ کرنا اتنا دلچسپ تھا اچھا یہ جو اقصالے فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان سے واقع بھی ہیں لیکن یہ جو پیٹشن مین پیٹشن ہیں ایک پندرہ پیج کی پیٹشن ہے ایک کم پیجز کی پیٹشن ہے اس میں یہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ پیرا وائز بہت خوبصورتی سے ڈسکرائب کیے گئے ہیں اور وقلہ جب ایسی پیٹشن لے کر آتے ہیں ہائی کورٹس کے لیے سپریم کورٹ کے لیے it's always a pleasure to read those because اخبار کی جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ اتنی accurate نہیں ہوتی جتنی وقلہ کی یہ پیٹشن ہوتی ہیں because ظاہر ہے کہ بہت ہی ذمہ داری سے یہ لوگ اپنے سیگنیٹر سے ان پیٹشن کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے بلکہ ان پارٹیز کو چاہیے کہ جو constitutional petitions ہوتی ہیں انہیں twitter کے اوپر کسی طرح سے پی ڈی ایف ان کے ڈالا کریں because یہ public document ہوتا ہے اور یہ public document جو ہے جب لوگوں کو ملتا ہے اسی طرح سے جو decisions ہوتے ہیں وہ بھی public documents ہوتے ہیں تو اس سے لوگوں کی awareness میں cognizance میں understanding میں بڑا اضافہ ہوتا ہے بہت حالی یہ petitions ان سارے facts کو describe کرتی ہیں کہ کیسے آزم خان صاحب جب اندر سے cross examination اور 30 تاریخ کو ہو رہا تھا تو بیرستر سلمان صفدر اور جناب سکندر ظل کرنین صاحب باہر کھڑے دعائی دے رہے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جت صاحب دس بج سے پہلے آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے لیکن آزم خان صاحب کو آٹھ بجے اندر لے جا کے دس بجے ان کو باہر نکالا گیا یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو petitions میں ملیں گے اب یہ petitions کی prayer یہ ہے کہ فوری طور پر یہ دو کارٹون قسم کے سبکاری وکیل لگائے گئے ہیں جو اتنے زبردست اور اتنے competent ہیں کہ جب انگلیش بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ اردو بول رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی اور جب اردو بولتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ کونسی زبان بول رہے ہیں لگتا ہے کوئی پتہ نہیں کہا کہ کوئی ethnicity بول رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور یہ وکلا نے بیسلی طور پر کہا ہے کہ جناب وکیل ہم ہیں وکیل یہ نہیں ہے جو آپ نے سبکار کے وکیل یہاں پہ دے دی ہیں ان کو ہٹایا جائے اور اب تک جو cross examination ہوئے ہیں ستائیس تاریخ کو رونتیس تاریخ کو ان کو null and void قرار دیا جائے اس کا دوبارہ سے اسی پوائنٹ سے اسکیس کو جو ہے وہ شروع کیا رہا ہے یہ petitions اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیس نیمبر کو پہلی دفعہ جو سائیفر کا ٹرائل اس وقت تک پروسیڈنگ ہوئی تھی اسے null and void قرار دیا تھا اور ایک فریش میسرے سے ری ٹرائل کرنے کا حکم دیا جو تیرہ یا چودہ دسمبر کو شروع ہوا اس کے بعد دوبارہ اس میں چونکہ خرابیاں تھیں تمام عدالت کی ہدایات جو تھی ان کو وائلیٹ کیا گیا آپ کو پتایا کہ اس میں میڈیا کو نہیں آنے دیا گیا اس کو خوب کیا ٹرائل میں کنورٹ کر دیا گیا جیل کے اندر تو ہوئی رہا تھا تو اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے بارہ جنوری کو دوبارہ جو بھی پروسیڈنگ ہوئی تھی between 13 دسمبر سے لے کے بارہ جنوری تک اس کو پھر null and void قرار دے دیا so in other words یہ سائفر ٹرائل کی دو دفعہ پروسیڈنگ ہوئی دو دفعہ کینسل ہوئی یہ third time اسی سائفر کی ٹرائل ہو رہی ہے اور اب ظاہر ہے اسی پوائنٹ سے اس کو دوبارہ کینسل ہونا چاہیے بکہ جو کچھ ہوا ہے شبیس تاریخ کے بعد سے وہ miss ٹرائل کے زمرے میں آتا ہے اب ہوگا کیا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف چسٹس نے ہی بنچ بنانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف چسٹس جناب موزز عزت ماب آمیر فاروق صاحب کی بہت سی مجبوریاں ہیں جو اب تک پچھتے دو برس میں انہوں نے بہت سے فیصلے کی ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فیصلے کرنے میں اتنے آزاد نہیں ہے جتنے چیف چسٹس صاحب کو ہونا چاہیے تھا یہ اتنے دھبنگ نہیں ہے اس سے پہلے ان کے جو ان کی جو پریڈیسیسر تھے یہاں پر آتر بینللہ صاحب جب وہ چیف چسٹس تھے تو اس وقت شاہر وہ اتنا پریشر نہیں لیتے تھے فرشتوں کا فرشتوں یا پریوں کا جتنا کہ آمیر فاروق صاحب لیتے ہیں بہرحال آمیر فاروق صاحب اس کے اوپر کیا بینچ بناتے ہیں آج بنا دیتے ہیں کیا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے لیکن بریلینٹ بنی ہوئی پیٹیشنز ہیں اور مجھے بڑی امید ہے اور میں چاہوں گا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان پیٹیشنز کو پبلک کر دیں ان کو ویٹس ایپ کی اوپر ٹوٹر کی اوپر ڈال دیں کچھ ایپ ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میں نے پیٹیشنز پڑی ہیں میں تو مجھے پتا ہے کہ کتنی خوبصورت اور کتنی سپیکن پیٹیشنز یہ لکھی گئی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتے زبردست طریقے سے انہیں نے آرگومنٹ اپنا جو ہے وہ بلڈ اپ کیا ہے تو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو دنیا بھر کیونکہ اخبارات جو ہیں وہ چند اس میں سے لائنیں اٹھاتے ہیں اخبارات اخبار کیسے لکھتے ہیں سٹوریز ان کو یہی بکلا کی بنیوی پیٹیشنز مل جاتی ہیں عدالتوں کے ڈسچینز ہوتے ہیں وہیں سے کوپیوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو فوٹو کوپی کر کے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں بڑا ضروری ہے کہ تحریک انزاف اپنی انپیٹیشنز کو پبلک کر دے لیٹسی کس پہ کیا ہوتا ہے لیکن اب میں آتا ہوں اس سائنٹیفک ڈیویلپنٹ کی تاریخ موسیقی ایلن موسکس برین مطابی کی نورلکھ ساتھا ہے ایتا ہے اجزاو اگرام کی برین لیٹس اگرام کی موسیقی اگر ساتھ ایک اچھا دیتا ہے موسیقی اب آئیوں سائیٹمیک ڈیویلپنٹ کی طرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی بڑی ہومنگس ڈیویلپنٹ ہے جس سے جتنا اس کو کہا جائے جتنا ایگزائجریٹ اس کے بارے میں کیا جائے جتنی موبالغہ آرائز کی اہمیت کے بارے میں کی جائے اتنی کم ہے ایلون مسک سے آپ لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے واقف ہیں آپ سب لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹویٹر کی وجہ سے ایلون مسک سے واقف ہیں کہ کیسے ایلون مسک نے 40 بلیون ڈالر سے زیادہ پر ٹویٹر کو خریدا پرشنے برس میں بہت چلوگا آپ کو گھاڑیوں کا جنہیں شوک ہے آپ معلوم ہیں کہ ایلون مسک ٹیسلا کی کمپنی جو ہے وہ ایلون مسک کی کمپنی ہے ایلون مسک بسلسل اس کے ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سپیس ایکسپیس بھی ایلون مسک کا پروگرم ہے لیکن ایلون مسک کی ایک اور بھی کمپنی ہے جس کا نام پہلی دفعہ زیادہ سننے میں آیا دو ہزار بائیس کے آخر میں یہ دو ہزار تیس کے شروع میں نیورا لنک اور آٹھ مہینے پہلے نیورا لنک نے اور ایلون مسک جو ہے بڑی محبت کرتے ہیں نیورا لنک کے کمپنی سے مسلسل اس کے حوالے سے وہ بولتے رہے ہیں میں نے سائنٹیفک امریکن میں ان کے اس حوالے سے بہت سے ان سے ریفرنس ان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ کیسے چپ لگا کر ہیومن انٹیلیجنس کو بھائی جا سکتا ہے کوئی اگر آپ کے اندر تھوٹ کی کمی ہے کوئی انٹیلیجنس کی کمی ہے کوئی چیز آپ نہیں سیکھ سکتے کوئی ماتمیٹکس کی آپ کی کمی ہے اس طرح کی باتیں بھی مسلسل ایلون مسک سوچ رہے ہیں کہ برین کے اندر ایک ایک ایکسٹرنل چپ لگا کر آپ اپنی ماتمیٹکل ایبیلٹی کو میوزک ایبیلٹی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ آٹھ مہینے پہلے نیورا لنک نے اپنی ایک ویڈیو پریس ریلیس کی اور انہوں نے پریس ریلیس کی جنرل جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اجازت مل چکی ہے اور وہ اینیمل ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں برین شپ لگانے کے لیے اور وہ اینیمل ایکسپیرمنٹس کیے جا رہے تھے بیبونز پہ منکیز پہ شیپ پہ اور پکس کے اوپر اور اس کی فٹیج بارا میری کوشش ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں اب گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو بوم شل ہے کہ نیورا لنک نے یہ کہا کہ ان کو ایک ہیومن پیشنٹ پہ سرجری کر کے برین شپ لگانے کی پرمیشن فیڈرل ڈرگ ایڈمیسٹریشن ایف ڈی اے نے دے دی تھی اور یہ سرجری کامیاب ہوئی ہے انہوں نے ایک پیراپلیجک کے اندر جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ برین شپ جو ہے وہ لگائی ہے اور یہ اس کی مومنٹ جو ہے وہ مل رہی ہے یہ برین شپ جو ہے یہ ہیومن تھوٹ کو ایکشن میں کنورٹ کر سکتی ہے یعنی it's a classic textbook example what you call is the is the brain over matter thought over matter اور یہ بہت بڑی development ہے جس طرح سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک برس سے جب سے چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے آئی ہے اور تو artificial intelligence کا بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے اور artificial intelligence کی ایک طرح سے آپ اس کو extension سمجھ سکتے ہیں جو نیورو لینک نے ابھی کیا ہے جو برین جو برین شپ جو ہے وہ نے لگائی ہے اور artificial intelligence کا جو advent ہے اس کے اندر جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے یہ اسی طرح سے important ہے جس طرح سے انیسویں صدی کا industrial revolution جس نے دنیا بھر کے power dynamics اور relationship کو between the nation states between the communities between the businesses اس کو بدل دیا تھا یعنی یہ industrial revolution ہی تھا جس کے نتیجے میں یورپ کو ایفریقہ ایشیا کی جمعی جمعی اور چین تمام مملکتوں سنتنتوں اور ایمپائرز کی اوپر طاقت حاصل ہو گئی تھی ایشیا اور ایفریقہ کے اور لاتینی امریکہ کے ایش حاصل کر کے ایشیا اور ایفریقہ اور چائنا کے لوگ جو ہیں وہ خلام بن گئے وہ کنٹرول میں چلے گئے کلومنیل ایمپائرز کھڑی ہو گئی اور کلومنیل ایمپائرز کے کھڑے ہونے میں بنیادی طور پر انڈسٹریل ریولویشن کا اور انڈسٹریل ریولویشن کا جو پرکرسر ہے اس کا بڑا ایمپورٹنٹ رول تھا گن پاورز یہ سب چیزیں اچھا اب یہاں پر جو چیز ایمپورٹنٹ ہے نیورلنک میں کے اس کو اگر پوزیٹیو سائٹ سے دیکھیں کہ تو آپ کہیں کہ کوئی حکومت پاکستان کی آتی ہے وہ ایرون بسک صاحب سے یہ نیورلنک سے ایک چپ بنواتی ہے جتنے پاکستان کے گریڈ نائنٹین نیب آف سیبل سرمنٹ سیبل بلیٹری بیروکرسی کی ہیں ان سب کو جب ان کی پروموشن ہوتی ہے سادھی بورڈ میں تو ان کے ساتھ ایک برین چپ لگا دی جائے آنسٹ ڈیسیشن میکنگ کرنے کی تاکہ وہ غلط فیصلے نہ کریں یعنی اگینسٹ کرپشن ایک چپ جو ہے ان کے برین میں لگا دی جائے جو پارٹ زیادہ خطرہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیورا لنک سے چپس حاصل کر لے سبمیشن کی پھر لوگوں کی پریس کانفرنسز کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کو رات کو پکڑیں گے اس کو آدھے گھنٹے میں ٹھوک کے ایک چپ اس کے اندر لگا دیں گے پھر وہ خود ہی زگا جگا جگا زندہ آباد زندہ آباد کے نعرے جو ہے بمارت آباد پھرے گا اب یہ تو خیاد چلیں میں نے آپ کو جوک کے طور پر کہہ دیا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دو کتابیں آپ ضرور پڑھ لیں یہ پہلی کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پتہ نہیں سکرینگ پر نظر آ رہی ہے کہ نہیں میں دکھاؤں گا کس کا ویسے بھی آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کور دکھا دوں اسکرینگ کے اوپر یہ 1930s میں یہ کتاب آئی تھی اسے پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ میں سے ابھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بریو نیو ورل کو نہیں پڑھا تو یقین مانی ہے آپ کو دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا آپ خام خواہی اپنے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں گزشتہ سو برس میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ سٹیج پہ جب یہ برین شپ آگئی ہے نیورا لنک کی بہت ضروری ہے کہ آپ ایلڈ آف سکسلے کی کتاب بریو نیو ورل کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں اور دیکھیں کس طرح سے جب یہ کتاب 1932 میں لکھی گئی اس وقت سے اب تک دنیا میں کہ آپ کو چھوہا ہے اور یہ دوسری کتاب جس کا بہت آپ ذکر اور چرچہ سن چکے ہیں 1984 جو جورج آرویل کی ہے وہ اس کا ذکر تو بہت کر دیتے ہیں لیکن ایڈون نو کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ان دونوں کتابوں کو آپ نے نہیں پڑھا تو آپ ان دونوں کتابوں کو پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر کو جا رہی ہے اب آتے ہیں دو جڑی ہوئی انٹر ریلیٹڈ قسم کی ڈیولیپنٹ سے پہلی انٹر ریلیٹڈ ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں ایران کے فورن منسٹر جناب حسین امیر عبدالہیہ اٹھائیس تاریخ کو پہنچے انتیس تاریخ کو انہوں نے پاکستان کے آمی چیف اور اس سے پہلے ان کی ملاقات پاکستان کے فورن آفس میں ان کی ڈیلیگیشن کی بہت طویل ملاقاتیں ہوئیں لیکن انتیس تاریخ کو انہوں نے پاکستان کے آمی چیف جناب سید آسین مونیر صاحب سے راولپنڈی کے اندر ملاقات کی جس کی تصاویر جو ہیں وہ آئی ایس پی آر نے اشکی ہیں اب یہ ذہن میں رکھئے کہ پرنتیس تاریخی کو حسین امیر عبدالہیہ جو ہیں انہوں کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی واضح ہے کیونکہ ان کے آنے سے صرف ایک دن پہلے ایک دن یہ چھتیس گھنٹے پہلے ایران کے علاقے ساراوان میں نو پاکستانی لیبرز کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور یہ بڑا ویزبل تھا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ایران اور پاکستان کے درمیان آپریٹ کر رہی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان میں امن کے تعلقات بہار ہو سکیں اور جو ٹینشن پیدا ہوئی تھی وہ چاہتے ہیں کہ اسے بڑھایا جائے مینٹین کیا جائے اس کو ایک برنر کے اوپر جو ہے وہ رکھا جائے تو امیر حسین عبدالہیہ نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تھرڈ ہینڈ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے ٹرائب بلوچستان کے ایریا میں آپریٹ کر رہا ہے اور جو دونوں ان ملکوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اب عام طور پر جل بک کہتے ہیں ایران نے یہ کیا اور پاکستان نے یہ کیا تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایران کسی انسان آدمی یہ شخص کا نام ہے پاکستان بھی کسی آدمی شخص کا نام ہے یعنی کیس کو پولٹیکل سائنس کے لٹورچر میں کہتے ہیں کہ مونولیت ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ امریکہ مونولیت ہے امریکہ میں سینکرو ہزاروں قسم کے انٹرسٹل لابیز جو ہیں وہ ملیٹریٹ کر رہے ہیں جو دنیا کی پولیسیز کو شیپ کرتے ہیں کوئی ایک سنگل امریکہ ایگزیس نہیں کرتا جس طرح سے کوئی سنگل امریکہ ایگزیس نہیں کرتا اسی طرح سے بھی کوئی ایک ایران کوئی ایک پاکستان جو ہے وہ ایگزیس نہیں کرتا لوگ پاکستان یہ بہت ہی ایک بچگانہ چائلڈش تصور ہے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ بچگانہ تصور بچوں کی دنیا کے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے تصور پنجاب ٹیکس بک کے پیدا کیے ہوئے تصورات جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے میں پولچ کے نکالوں آپ کو سٹیومیلیٹ کرتا رہوں آپ میں سے بہت سے لوگ جائیں وہ مجھے گالیاں بھی نکالتے رہیں گے وہ ٹھیک ہے وہ پاکستانیوں کا پاس ٹائم ہے وہ یہی کرتے رہے ہیں شغل ملے یہی سکھایا اسکول کالیج میں لیکن سوچنے پہ میں مجبور کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا کوئی ایک پاکستان نہیں ہے کوئی ایک ایران نہیں ہے اب ایران کے اندر مختلف اسم کے انٹرسٹ ہیں یہ جو ایران کے اندر سے حملہ پاکستان کے اوپر پہلے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان سے جو حملہ ایران کے اندر ہو رہے ہیں ایران کے اندر بھی یہ وہ صورتحال ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر میں ایران اور پاکستان کے ان تعلقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ میرے نہیں کھائے کہ انسانی تاریخ میں اثر حاضر میں کبھی بھی ایسا ہوگا ہو کہ دو ملک جنہوں نے ایک دوسرے کے اندر راکٹ کے میزائل مارے ہوں یا ڈرون سٹرائپ کیوں انہوں نے انہی چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی پیار محبت یا گانگت سولیڈیریٹی دوستی اور برادرلی ریلیشنشپ کا بھی انہوں نے ساتھی اظہار بھی کیا ہو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں دونوں ملکوں کے اندر اس قسم کے اناثر پنہا اور چھپے ہوئے ہیں جو تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں فورنسلس میں بھی ایران کے اندر سے بہت سی کاروائی ہیں بھارتی ایجنسیز کروا رہی ہیں مغربی ایجنسیز کروا رہی ہیں اور اسی طرح سے اسی قسم کے انٹرسٹ مغربی ایجنسیز پاکستانی بلوچستان کو استعمال کر کے ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن پرڈومینٹلی دونوں ملکوں کے اندر وہ انٹرسٹ ابھی بھی زیادہ طاقتور ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹربشمنٹ کے اندر بیروکرسی کے اندر پاکستان کے فورن آفس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہئے اب اس بیکڈراؤنڈ میں اس نئی ڈیویلپنٹ کو لے کر آئیں جہاں پر اس وقت بائیڈن ایڈمیسٹریشن امریکہ میں یہ غور کر رہی ہے کہ ایران کو کس طرح سے ہٹ کرنا ہے اب کیا ہے ہم نے کس طرح سے ریسپونس کرنا ہے کس چیز پہ اس چیز پہ جو چوبیس چھتیس گھنٹے پہلے تین امریکن سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہلاک ہوئے جارڈن کے ایک امریکن بیس پہ جب وہاں پر ایک ڈرون سٹرائک ہوئی جو پتایا سمجھنے کے لیے امریکہ کے ذرائع ابلاغ اخبارات ٹیلیویجن میں کوئی بھی ان سولجرز کو مارٹر کہہ کے نہیں لکھ رہا وہ ان کو یہی لکھ رہے ہیں کہ تھری امریکن سولجرز وہ کل اور ڈائیڈ بغیرہ 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 اب ظاہر ہے کہ اگر ملٹری کوئی اس پہ کوئی تقریر ہوگی یہاں پہ کوئی ان کی فیونرل سیریمنی ہوگی یا کوئی امریکن سینیٹر یا کانگرس میں اس کے حوالے سے بولیں گے وہ ضرور کہیں گے کہ یہ نیوز میڈیا کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کو مارٹر کہہ کے یہ شہید کہہ کے ریفر کریں یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کی خواہش ہے کہ ہر آدمی جو سنتا ہے ویلوکس کو بھی ٹی وی کو بھی وہ کہتے ہیں اس قسم کی نقشہ بھی اس قسم کا دکھانا چاہیے تھا اور اس میں ان کو شہید کیوں نہیں کہا آپ نے بڑی سختہ آپ نے ظلم کر دیا میں تو دوبارہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا آپ مجھے ملیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا پتھر اٹھاٹھا کے آپ کا سرپ پڑھ دوں گا کیونکہ آپ نے فراہ شخص کو یہ فراہ سیچوشن میں شہید نہیں کہا نیوز میڈیا کا اپنا رول ہے بہت سے ایڈجیکٹیوز ورڈز ان ٹرمینالیجی ہے وہ نیوز میڈیا نے یوز نہیں کرنی ہوتی یہ ویلیو ججمنٹس ہوتی ہیں یہ لوگوں نے کرنی ہے یہ پولٹیشنز نے کرنی ہے یہ گورمنٹ آفیشنز نے کرنی ہے یہ ملٹری نے کرنی ہے یہ پلپٹ سے کی جاتی ہیں بغیرہ بغیرہ اب ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے سارا معاملہ یو ایس انٹیلیجنز نے بائیڈن ایڈمسٹریشن کو یہ کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ رائٹ میں بتا دیا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایران اور تہران نے کوئی ایسے آرڈرز نہیں دیئے اس ڈرون سٹرائک کے لیے اور یہ ڈرون سٹرائک کے جو ملیشیز نے ڈرون سٹرائک کی ہے یہ اپنے فیصلے ایران سے تہران سے پوچھ کے نہیں کرتے ہیں اور ایران کی حکومت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ یہ ملیشیز نے جس کسی نرے یہ ڈرون سٹرائک کی ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کی خاصی ایکسپینیشنل بقاعدہ اوفیشل طور پر بے رہے ہیں لیکن پریزیڈن بائیڈن کا مسئلہ یہ ہے کہ تین امریکن سولڈرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے پریزیڈن بائیڈن کے اوپر بہت بانتان ہو رہی ہے یہ کمزور پریزیڈنٹ ہے اس کو چکے ہمارے سولڈرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اچھا ہے ویسے یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ سولڈرز ہمارے ایک کامبیٹ وار زون کے اندر ہیں اور این بات جس وقت کہ ڈرون سٹرائک ہوئی بتایا جاتا ہے کہ جو ایر ڈیفنس سسٹم تھا وہ اس لیے اس ڈرون سٹرائک کو نہیں روک سکا کہ خود اس وقت امریکن ڈرونز بھی وہاں پہ موف کر رہے تھے اور وہ بھی آج آر باہر رہے تھے اس ڈرون سے کو پوچھے وہ قدر جا رہے تھے ویپنز ویرہ کیری کر کے جس کی وجہ سے یہ ڈرون اندر آ گیا برحال یہ سوال کوئی پوچھنا نہیں چاہتا جس طرح سے پاکستان میں بہت سے سوال نہیں پوچھے جاتے یہاں بھی بہت سے سوال جو ہے میں نے دیکھا تجھے نہیں جاتے برحال اب یہ ہے کہ چونکہ پریزنڈ بائیڈن کے اوپر ریپبلکنز کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہٹ ایران ہٹ ایران ہارڈ تو کوسٹن ہے کہ ایران کو ہٹ کیسے کرنا ہے اور ہٹ بھی ایسے کرنا ہے تاکہ کوئی لارجر کانفلکٹ جو ہے وہاں پہ نہ پیدا ہو ڈیویڈ سینگر جو ہیں جنہوں نے ایران کے حوالے سے مشہر کے وستا کے حوالے سے نیویورک ٹائمز کے کورسپانڈن ہیں بہت انہوں نے لکھا ان کی بڑی تدابیں ہیں پریزنڈ اوباما کی پریزنڈنسی کے حوالے سے بھی ان کا کلیم یہ ہے کم از کم جو آرٹیکل میں شاید دکھا سکوں آپ کو سکرین کی اوپر ایک میں اس کا ٹکڑا میں نے کارٹ کے سلائیڈ بنانے کی کوشش کی ہے ایک کوشش یہ بھی کی جاری ہے کہ ایران کو بیک چینل سے یہ کنوے کیا رہے کہ ہمیں آپ ایک سٹرائک کرنے دیں چونکہ ہماری اس وقت ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اور آپ ہماری سٹرائک ہم کسی سیش تگرہ پہ کرتے ہیں اور آپ یعنی ایک بلو آپٹیمم لیول کریں گے اور آپ اس کو کوئی بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ریسوانس اس کا نہ دیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے اب اس کو پوائنٹ کو ذہن درکھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ایران کے فورن مینسٹر حسین امیر عبدالہیہ نے پاکستان کے فورن مینسٹر جلیل بازدلانی صاحب سے کمپالا سودان کے اندر اس وقت انہوں نے بات کی یوگنڈا میں بات کی تھی تو اس وقت پاکستان کے فورن مینسٹر بھی ان کو بتایا تھا کہ ہمارے سسٹر میں اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے اور ہمیں ایک کاؤنٹر سٹرائک کرنی ہوگی اور آپ کو ہمیں سیف ٹارگٹ ہونا چاہیے کاؤنٹر سٹرائک کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کیونکہ یہ صرف ایک انیلیسس ہے تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ جب پاکستانی کاؤنٹر سٹرائک ہوئی اور نو لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ساروانی کے علاقے میں بلوچستان میں تو ایران کے جو انٹریئر میں رسٹ رکھتے ہیں انہوں نے پہلا کام یہ کیا پانچ منٹ کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ مرے ہیں وہ ایرانین سٹیزنز اور شہری نہیں ہیں یعنی انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے اپنے تھے یہ باہر کے لوگ تھے مارے گئے یہ ایک خاصی سوچنے والی بات ہے but coming back to the ایران جورڈن سین ساری یو ایس این ایران سین اب اس وقت جو تین چار قسم کی آپسنز ہیں ایک آپسن یہ ہے کہ ایران کے اندر حملہ کیا ہی نہ جائے اور ایرانین ملیشیز کو ٹارگٹ کیا رہے لیکن وہاں پہ آرگنڈ یہ ہے کہ آپ نے ایرانین ملیشیز بھوتی کو ٹارگٹ کیا سو سے زیادہ وہاں پہ حملے کیے امریکہ نے اور برطانیہ نے اور ریزلٹ اس کا ٹکے کا نہیں نکلا انہوں نے 48 گھنٹ کے بعد دوبارہ حملے ریڈ سی کے اندر کنے شروع کر دی ہیں تو یہ چیز کام نہیں کر رہی اور ہمارے تو سولجرز مر گئے ہیں ہمارا کوئی زیادہ مورال ایمپیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے مورال ایمپیکٹ کیسے ہوگا اس کے مطلب ہے ایران کی تیریٹری کے اندر حملہ کرنا ہے تو ہاں کس قسم کا حملہ ہوگا اب خواہش بہت زیادہ ہے کہ ایران کی جو ڈرون میکنگ فیکٹریز مینیفیکٹرنگ ایبیلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے ایران کے ایمینیشن راکٹ میکنگ ایبیلٹی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے یا آرمود پرسنل کیریئر بنانے کی ایبیلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ یا ایران کے خلاف پرانی طرح کا جیسے پندہ سال پہلے بہت کامیاب ایک سائبر اٹیک کیا گیا تھا ایران کی نیوکلیئر سینٹریفیوگ فیسلیٹیز پہ اس قسم کا کوئی حملہ جو ہے وہ کیا جائے اچھا اس کا بیگرانگ یہ ہے کہ ایران کی جو پشتے دو تین برسوں میں یوکرین کی جنگ کے بعد ایران کی جو ڈرونز سامنے آئے ہیں کہ ایران رشا کو بھی ڈرونز بیچ رہا ہے اور اس کی راکٹ و مسل کیابیلٹی بڑھ گئی ہے اس سے بیسے بھی اسرائیل کو بڑی دلچسپی ہے کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے تو یہ ایک موقع بنائے جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی اس قسم کی سٹرائکز جائیں وہ کی جائیں اب یہ سٹرائکز آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر کسی نے کسی کی سٹرائکز کرے گا بی پریپیرڈ فور دیکھ اور اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی ڈومیسٹک باخلی اندرونی سیاست کی طرف ہوں ایک اور بڑی ایمپورٹن ڈیویلپنٹ تعلق اس کا پاکستان افغانستان اور اس خطے کے ساتھ ہے جہاں ہم جس سے ہماری بہت گیرے انٹرسٹر ہیں وہ واپستہ ہیں افغانستان کے فورم میریسٹر عمیر خان متقی نے آج کے دن میں کچھ انوائز کے ساتھ ایمپورٹنٹ انوائز کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقاب کی وہ انوائز کون سے ہیں وہ انوائز ایمبیسٹرز نہیں ہیں بکوز کسی بھی منٹ نے افغانستان کو فارمل طریقے سے ریکنائز نہیں کیا لیکن انوائز ایک طرح سے ایمبیسٹرز ہی ہیں جو ہیں اور وہاں پر انوائز موجود تھے روس کے چین کے ایران کے ہندوستان کے اور پاکستان کے جب پھر نوٹ کریں روس کے چین کے ایران کے ہندوستان اور پاکستان کے یہ اور بات ہے کہ تھوڑی سی زتم زریفی یہ ہے کہ وہ پاکستان جس نے بیس ورس افغانستان اور افغان طالبان کے نام پہ دنیا کی گالی کھائی ڈبل گیمز ہمیں بہت سی اس کی قیمت ادا کرنی پڑی ہمارا پورا گنڈائی ہو گیا ہمارے پورے ٹرائبل ایریاس کا وہ پاکستان آج چیز کیپیبلیٹی ذہانت اور چلا کی یا مکاری پائی جاتی ہے اس کا آپ مظہر دیکھ رہے ہیں کہ وہی افغان طالبان کے اندر آپ کو ہندوستان کتنے بہتر طور پہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے اور کتنا بہتر طور پہ انہوں نے اس سیچوشن کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے حالانکہ وہ ایک دوسری سائیڈ پہ تھے افغان طالبان کی سائیڈ پہ نہیں تھے وہ دوسری سائیڈ پہ تھے اس وقت بھی افغان طالبان نے کہا کہ اس سپیشل انگوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بیسے ہی ٹھیک ہیں لیکن اب 18 یا 19 فوری کو دوہا میں کتر کے شہر کیپیٹل دوہا کے اندر یو این کی اس حوالے سے ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جو بریفنگ کی ہے افغان صاحب کے فارن منسٹر عمیل خان مطبقی نے اس کا تمام تک کہنا ان کا یہ تھا انہوں نے انگوائیس کو کیسا ہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے آپ کی ویلیوز کیا ہیں ہم کسی میں انٹرفیر نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں اشارہ ان کا بیسیلی طور پر کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان کی حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم سکونوں کالجوں کی انہیں بند کی بھی ہے اور جو عورتوں کو پروفیشنل اپرچولٹیز ڈاکٹرز نرسرز ٹیچرز پروفیسرز کو نہیں دے رہے اس پہ ان کو پروگرس کرنی چاہیے یہ ایک انٹرنیشنل مطالبہ ہے یونائٹی نیشن کا بھی ہے اور تمام یورپ امریکہ سبھی کا یہ مطالبہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں میرا ذاتی طور پر انیلیسس یہ ہے کہ افغان طالبان کی اوورال گورننس خاصی بہتر ہے from economic and trade point of view law and order کے point of view سے اور انہیں اپنے اندر ایک consensus پیدا کرنا چاہیے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے عورتوں کی پروفیشنل پرومیننس اور ان کی involvement کے حوالے سے پروفیشنل پارٹسپیشن کے حوالے سے اور افغانستان کے اندر جو ایک شسم ہے between the moderates جو کثری گروپ جن کو کہتے ہیں جو انہیں نیگوسیشن کی تھی دنیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور جو کندھاری گروپ ہے جو conservative گروپ ہے ان کے درمیان میں جو ایک wedge اور gulf ہے اسے ان کو بھڑنا چاہیے یہ ان کا internal political negotiation کا issue ہے اگر وہ اس gulf کو بھڑ لیں گے آنے والے چند مہینوں میں تو ایران کے لیے روس کے لیے چین کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے گا کہ وہ افغانستان کو formally recognize کریں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان بھی دیر نہیں لگائے گا اور جب ہندوستان لگائے گا تو پاکستان جو otherwise بہت ڈرا ہوا ہے اور اپنی ذمہ داری اور responsibility سے پیچھے ہٹا ہوا ہے پاکستان کو بھی مجبوراً افغانستان کو recognize کرنا پڑے گا اور ایک cascade effect ہوگا جس میں افغانستان کو recognition مل چکے گی بارہ let's see کہ دوحہ میں کیا ہوتا ہے اچھا let's come back to پاکستان's political developments ایک development جس کا میں نے پشتہ بھی لوگ میں ذکر کیا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہے میں ایک بار پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ سنم جاوید جنہوں نے بہت ہی جتجہد تگو دو کر کے بڑی bold انہوں نے fight لڑی کہ ان کو election میں لڑنے کا حق ملے کھڑے ہونے کا حق ملے اور وہ این اے 119 میں جنا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ ان کو مل گیا تھا رائٹ ان کے کالزاتے نامز جو تھے nomination کو accept ہو گئے تھے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے اپنے documents جو ہیں اپنا جو candidate اس کو انہوں نے withdraw کر لیا جس کا background یہ ہے کہ انہیں ایک برکھر گرفتار کر لیا گیا انہتز تاریخ کو ہی وہ anti-terror court نے ان کو دوسری دفعہ رہا کیا اور جیسی ان کو رہا کیا ایک اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے ان کے اوپر ایک کیس یہ تھا کہ انہوں نے PML کا دفتر 9 مئی کو جلایا تھا بہت ہی وحیات کیس ہے ایک اور کیس یہ تھا کہ وہ petrol bomb لے کر پولیس کے اوپر زمان پاک کے باہر حملہ کر رہی تھی انہوں نے بہت سے پولیس والوں کو زخمی کر دیا صدقوب کر دیا مارا پیٹا بغیرہ بغیرہ اس قسم کے فضول وحیات کیس ہیں جو صرف پنجاب پولیسی بنا سکتی ہیں لیکن جس طرح سے انہیں N19 سے بیٹھایا گیا ہے ویڈروہ کروایا گیا ہے دوبارہ گرفتار کر کے حریس کر کے اس سے آپ کو دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو میری سنو وائٹ کی سٹوری کی ملکہ ہیں جیسے میں نے پیشتے بھی لوگ میں کہا وہ اس سسٹم کے اندر کتنی طاقتور ہیں ان کی مرضی کی ان کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کرنا کیسے اس وقت کی جو سسٹم ہے اس کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے اور ان کو سسٹم ناراض جو ہے وہ نہیں کر سکتا دوسرا آپ کو پتا چلتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کتنی ڈھڑی ہوئی ہے کتنی وولنربل ہے کتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ ان کو صاف پیسوس ہوتا تھا کہ اگر سنم جاوید کو اس حلقے سنہ بٹھایا گیا تو سنم جاوید ایک ایک ایسا میکنٹ ہے جو مجھے یہ الیکشن ہرا دے گی بہرحال کراچی چلتے ہیں کراچی دو ڈیویلپنٹس ہوئی دونوں کا کنٹراسٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں آپ سنتے ہیں کہ ایمکیوم کے ایک ورکر کی بدقسمتی سے ڈیتھ ہو گئی دو تین ورکرز زخمی ہوئے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی زخمی ہوئے جب ایک جھگڑا ہوا پہلے وربی کلیش ہوا پھر ہاتھا پائی ہوئی پھر اس کے بعد اسلاش اسلاشہ استعمال ہوا اور ایمکیوم کے ایک ورکرز کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے بیٹوین ایمکیوم اور پیٹی پی جو دو بڑی جماعتیں ہیں کراچی کے دو سٹیکھولڈرز ہیں یہ ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے اس پینفل گینگ وارفیر کی جو دو ہزار آٹھ میں کریڈرز ہم انفورچنرلی رینجرز تو دیتے رہے ہیں لیکن یہ انا چیز جو ہے یہ ہمیشہ اپنے ٹھیکی پروگرامے بھی جب حالات ایسے نہیں بھی تھے تب بھی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا یہ اور بات ہے کہ پی ایم میں لندہ ہے چونکہ مجھ سے اپنی خار کھاتے ہیں کہ ان کو شاید یاد نہ ہو لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کراچی میں جو امن آیا ہے اس کا تمام تر سہرہ جناب نواز شریف صاحب پہ آتا ہے رینجرز وہیں تیس سال سے بیٹھی تھی رینجرز کچھ نہیں کر سکتی تھی کیٹلیسٹ نواز شریف تھے جنہوں نے اس رینجرز آپریشن کو انہوں نے ایک پولٹیکل کور دیا بہرحال دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے دمیان میں یہ جو گروپ تھے پیپلز پارٹی کی امن کمیٹیز ایم کیوم سنی تحریک اور جماعت اسلامی ان کے قتل و غارت سے یہ ہمیں اس پینفل ٹائم پیڑڈ کی یاد کراتی ہے ٹھیک اس کو ایبزوب کریں اب اس کے ساتھ دوسری چیز دیکھیں کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسی دن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی پولیس نے بڑے تم تراک سے بڑے پراؤڈلی بقاعدہ اخواروں میں نام چھپ رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساؤتھ کے ڈی اے جی صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیا نام رہا ہوتا انہوں نے دہشت گردی کے مقدمیں دلت کر لیا ہے تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈروں کے خلاف پچاس سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جب اٹھائیس جن کو عمران خان کی کال پہ وہ تین تلوار کراچی کرفٹن میں نکلے اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس یہ مظاہرہ کرنے کیلئے ان کے پاس این او سی نہیں تھا اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ جو باقی جتنی بھی سیاسی جماعتی ہیں وہاں جگہ مظاہرہ کرتے پھر رہی ہیں کبھی آپ میں نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے پی 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 سے پی ایم ایلن سے مولانا کی جماعت سے این پی سے کسی اور سے تحریک لبیک پاکستان سے کہا ہو کہ آپ یہاں پہ کٹھے نہیں ہو سکتے جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس این او سی نہیں ہے بہت ان کو مارا پیٹر گیا ان کو گریسار کر لیا گیا اور اب ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمے جو ہیں وہ درج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس سے آپ کو میں جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں میں جو پوائنٹ یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک طرف آپ نے دیکھا کہ دہشتگردی ہوئی بیٹوین ایم کیو ایم ایم پی پی پالٹی جہاں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی وہ ہے دہشتگردی وہ ہے وویلنس یہاں پیسفل لوگ نکلے شریفانہ طریقے سے نکلے الیکشن کی ریلی کرنا ان کا حق تھا ان کا قانونی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے ہیومن رائٹ ہے پولیٹکل رائٹ ہے الیکشن ہو رہے ہیں دزبارہ دل میں لیکن آپ نے ان کے اوپر دہشتگردی کے پرچے گاڑتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہاں پہ میں بار نہیں کرنا چاہتا پانٹیفیکیشن پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی حکومت اور پولیس اور یہ سب جو لوگ ہیں پاکت پہل کے یہ ڈیریکٹلی ریسوانسبل ہیں فر دی کلچر آف وائلنس ان ٹیررزم ان پاکستان جہاں دہشتگردی ہوئی ہے وہاں دہشتگردی کے پرچے شہر رنے نہیں کٹے یہاں معصوم لوگ نکلے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے پولیٹکل رائٹ ان کا ہے یہ ان کے خلاف دہشتگردی کی پرچے کٹیں اس طرح سے جب ایک غیر ذمہ دار ریاست ہوتی ہے جیسی کہ پاکستان ہے جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں پچاس سال سے وہ اسی طرح سے اپنے شہریوں کو دہشتگردی وائلنس اور انتہا پسندی کی طرف لے کی جاتی ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے بڑی گھٹیا کمینی زلیل انہوں نے حرکت کی ہے اور اس سے زیادہ میں الفاظ ذکر کروں گا تو پھر یہ آپ لوگ کی سوچ سمت سے یعنی پرداشت سے باہر ہو جائیں گے اور ایک امپورٹن ڈیویٹم وہ ہے جہاں بلاخر سپیم کور پاکستان میں فیصلہ ہو گیا جہاں سردار تاریخ مسود صاحب نے جو سینئر پیونی جج ہیں سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں آفتر دی عزت ماد ریسپیکٹیوی قاضی فائز عیسی صاحب کے بعد آنرمی قاضی فائز عیسی صاحب کے بعد انہوں نے ریکیوز کیا اس کیس سے جہاں پہ اپیلز سنی جاری ہیں 23 اکتوبر 2023 کا جو فیصلہ تھا جس کو اس وقت ہیڈ کیا تھا اجاز الحد صاحب نے سوری اجاز الحسن صاحب نے اور وہ فیصلہ تھا جہاں پہ ملٹری کورٹس کو الیگل وائڈ قرار دیا گیا تھا کہ وہ سیویلینز کے پرائن نہیں کر سکتے اس کی اپیلز کے اوپر اوبجیکشن اٹھی اوبجیکشن اٹھائی فیصل صدقی نے بھی اٹھائی لیکن سب سے پرنسپل اوبجیکشن جو تھی وہ جواد ایس خواجہ صاحب نے اٹھائی سردار تاریخ مسود صاحب کی اس پینل میں یہ جو بینچ تھا چھے ممبران کا اس کی پارٹسویشن میں کیونکہ سردار تاریخ مسود صاحب اس بینچ کا پہلے حصہ تھے اور انہوں نے وہاں سے غالباً ایک نوٹ لکھ کے ریکیوز کیا تھا جب عطا عطا بندیال صاحب سردار تاریخ مسود صاحب نے اس سے اگری کیا انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا جس کے نتیجے میں اب یہ ایک جو پرسیجر کمیٹی ہے تین ججز کی جس میں اب اجازال ایسن صاحب کے بجائے منصور علی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور وہاں پر اس کا تحصلہ ہوگا کہ ایک لارجر بینچ بنے گا غالباً لارجر بینچ سے مطلب ہے کہ اب چھے کے بجائے اس کو زیادہ بڑا ہونا چاہیے بکوز جواد اس خاجہ صاحب نے یہ صدا کیوئی ہے کہ سینئر موس جسٹسز کو اس میں ہونا چاہیے تو لیٹس سی کہ اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا صاحب کو یہ بتا دوں کہ اب یہ آٹھ فربری کے بعد کیسز ہونا جائے گا اور جاتے جاتے سردار تاریخ مسود صاحب نے کہا ہے کہ ڈسمبر میں جو فیصلہ کیا تھا کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل جاری رہے گا وہ سسپنڈ نہیں ہوگا وہ چیز جاری رہے گی اور اعتزاز حیثن صاحب بھی اس میں ایک وکیل ہیں اور سلمان اکرم راجہ بھی وکیل ہیں چونکہ دونوں اس وقت الیکشن کمپین میں انہیں اڈرومنٹ لیوی ہے جنرل تو اب آٹھ فربری کے بعد یہ مقادمہ جو حیث ہونا جائے گا ابھی تک اتنا ہی کچھ گھنٹوں پر آپ سے ملکات ہوتی ہیں تینکیو